شاکر صاحب کیسے ہیں آپ ابو شاکر صاحب ابھی ریسنٹلی مجھے کسی آدمی نے ایک کلپ بھیجا ملے میری نظر سے گزرا ایک کلپ جس میں آپ پتہ نہیں ہو کہ سر سے کا کلپ ہے یہ تو میں نہیں کہا سکتا جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے غالب کمال کے پاس اگرچہ غالب کمال کی ذہنی حالت کے حوالے سے کچھ رپورٹس آئی ہیں تو میں زیادہ اس آدمیوں بات نہیں کرتا لیکن اب کیونکہ ساری باتیں پبلک میں ہو رہی ہے تو ایک حد تک انسان ان چیزوں کو اگنور کر سکتا ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی یاصر ندیم واجدی صاحب جو ہیں وہ بدیانت آدمی ہیں ڈیسونسٹ ہیں اور وہ واقعے سے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا چیلنج دیا ہوا ہے تو ان لوگوں کی حمد نہیں ہو رہی اور وہ نہیں ہو رہی غالب کمال سے تو میں اس کو تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے ہم نے پھر بھی ایک مفتی صاحب دے دی ہیں مفتی شمائل صاحب دے کس کو دی ہیں جس بجارے کو بیسک نازدہ سائنس آتی ہے نا عربی آتی ہے نا من من الازواج من من الازواج and so forth تو ہم نے تو اس کے حوالے ایک مفتی کر دیا ہے تو اس کی حمد نہیں پڑھ رہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈریکٹ مجھے ایسے آدمی کی سے بات کر رہی ہے کہ جو نہ صرف مفتی ہے بلکہ حدیث سائنسز اور پی ایش ڈی بھی ہے خیر اسے تو ایک سیپرٹ چیز ہوگی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی یاسر صاحب پہ آپ نے پبلیکلی ایک الیگیشن لگایا کہ وہ بدیانت آدمی ہیں آج آپ اس کو بیک اپ کریں گے یا آپ کے بارے میں ایک مصرہ پڑھا جائے گا کہ بہت رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے over to yourself نہیں ٹھیک بہت نہیں میں آپ کو ایک دو منٹ لگیں گے پوری بات بتانے کے لیے تو جب جب مفتی صاحب مفتی صاحب جب رمضان میں باہر گئے گئے تو میں نے ان کی کئی ویڈیوز اور کلپ سنے ان کے ان کی انٹرویوز الگ لگ جگہ سے ان کی انٹرویوز سنی اور ان کی سرجیکل شرائک سنی تو میں نے ان کے چینل پر میں آیا تھا تو میں نے الزام لگایا تھا یہ الزام لگایا تھا میں نے میں نے کہا تھا کہ آپ کے الزام ہے میرے پاس آپ کے ہم خیالوں پہ کی آپ کے جو ہم خیال ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے پاس میں ثبوت بھی پیش کروں گا اور دلائل بھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خیالوں کے پاس آپ ان کے ساتھ بعد میں بات کریں جو جو الزام میرے پاس ہے ان کو اب بتا دیجئے تو میں نے ان کو بھی کہا آپ کے آپ کے پاس بھی میرے پاس ڈس آنسٹی کے تقریباً تین یا چار الزام ہیں آپ کے ہی سٹریم میں اگر چاہیں تو میں ثبوت اور دلائل دونوں دیکھے ڈسکس کروں گا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے اسلام کے بارے میں سوال پور سکتے ہیں لیکن اس پہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے تو ایک ایشو پہ ہم نے بات کی تو باقی ایشو پہ نہیں کی تو میں نے کہا کہ اگر آپ گصہ نہ کریں تو اگر میں کسی دوسرے چینلز پہ جا کے یہ بات کر سکوں تو یہاں پہ ہماری بات ختم ہو گئی تھی اتنی بات ہو یا میر حق صاحبی وہاں پہ موجود تھی انہوں نے جی اب میں بات رکھ لیتا ہوں میں اس وقت موجود تھا جس وقت یہ منافق ابو شاکر جو ہے اس نے سوری منافق کوئی ایک صفت ہے اس میں برا مت مانیے گا اچھا خیر جو مرجی کہی ہے جی جی بہت شکریہ تینکیو اچھا یہ ابو شاکر صاحب جو ہیں وہاں پر موجود تھے ان کو عزت دی کی جو حضم نہیں ہوئی خیر اللہ بتا میں مدہ پر آ جاتا ہوں میں مادر اچھا تو میں بٹک جاتا ہوں تو ہوا یہ کہ آپ کو حضم کرواؤں گا آپ کو کیپسل میں لگاؤں گا حضم سب ہوگا بو شاکر ٹینچن لینے لگا مجھے پتہ آپ کی یہ جو گئی ہے حازمہ کمزور ہے کیپسل آپ کو حوصلے والا دیتا ہوں ادھر رکھیں جی اچھا یہ غالب ادھر غالب کمال کے پاس نہیں ہے آپ اچھا سنے ذرا اب یہ ہے میرے پاس تو آپ آتے نہیں گلتی سے کوئی گستہ نہیں آپ کا بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں میں آپ کو سر میں کرتا ہوں سر کرتا ہوں مجھے پتہ ہے میں کرتا ہوں آپ کو درہ کرتا ہوں جی جی اچھا اب یہ ہے کہ مفتی صاحب کے سامنے جب بات ہوئی تو آپ نے ایک چیز رکھی آپ نے کہا کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ جھوٹ بولا یا آپ نے جو ہے ڈس آنسٹی آپ نے کی مفتی صاحب نے ایک جملہ بولا میں آپ کو خموشی سے سنا تھا ذرا سنیے گا مفتی صاحب نے یہ جملہ بولا لائی پڑا ہے مفتی صاحب نے کہا اگر میری کوئی بات غلط ثابت ہو گئی قرآن کو سننا کے یا فیکٹ کے میں اسی وقت ویڈرو کروں گا ریکٹیفائی کروں گا معافی مانگوں گا اس سے بڑی میری آنسٹی کی اور دلیل کیا ہوگی غلط ثابت ہو دلیل لائیں آپ نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے مجھے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سنڈ کروں گا لاؤں گا آپ کو سپیسیفکلی ٹائم دیا گیا مفتی صاحب نے اس کو آئے بائیں شای نہیں بغایا نہیں آپ کو ٹائم دیا بیکسٹیج بیٹھے آپ یا گئے مجھے بھی یہ یاد نہیں آپ گئے یا بیکسٹیج رہے آپ نے وہ ویڈیو نکالی جو کہ غالباً پانچ سال پرانی تھی اس پانچ سال پرانی جو کہ سینسس کیے گئے تھے کہ انڈیا کے اندر کتنا ریلیجس ٹولرنس وغیرہ بھی موجود ہے خیر آپ نے ویڈیو نکالی ہے آپ نے کہا یہ ٹائمنگ ہے اس ویڈیو کو میں نے اپنے فون سے چلایا مفتی صاحب نے کہا اس میں میں نے کیا غلط بات کی ہے اور مفتی صاحب نے ایکسپلین کیا کہ جو بات اس نے پیش کی ہے اس کا آٹومیٹک ریزلٹ یہ نکلتا ہے یاد رکھیں نیوز میں اور ویوز میں فرق ہوتا ہے مفتی صاحب نے ایک نیوز کے اوپر اپنے ویوز دیئے اور ویوز دینے کا ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے لیے جو مفتی صاحب نے الفاظ استعمال کیے اس کو انہوں نے جوہاں جسٹیفائے کیا اس کے بعد یہ بات ہوئی صرف ایک پوائنٹ رکھا تھا آپ نے آگے سے جملہ بولا میرے پاس اور بھی ہیں چونکہ اس ایک نکتے کے اوپر ٹھیک تھاک لمبی بحث ہو گئی تھی اور چونکہ آپ دوسری بار آئے تھے اور چونکہ آپ کو تسلی سے وہ ریفرنس نکالنے کا ٹائم دیا گیا تھا لہذا آپ سے قیمتی اور زیادہ اہلیت اور زیادہ پڑے لکھے اور زیادہ سمجھدار اور زیادہ بہترین سوال کرنے والے اور زیادہ محتاط طریقے سے بات کرنے والے مصروف لوگ موجود ہیں آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہے ویسے تو آپ کی آخری ریلیں چل رہی ہیں بغیر مشہوریوں کے مگر کم از کم دوسرے لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہے جو اس سوالے سے کچھ سیکھ ساکھ سکے ان کو ٹائم دے دیا گیا یہ ساری بات ہے اس پر آپ نے ایک چیز کہی تھی کیسر بھائی جو کہ ابو شاکر بھائی نے بلکل کہی تھی اس کو میں بلکل ایڈمٹ کرتا ہوں ابو شاکر صاحب نے یہ کہا کہ میں پھر کسی اور چینل پر جا کر اپنا گند اگل اپنا میرا مطلب یہ ہے اس وقت انہوں نے یہ چیز نہیں بولی اس وقت انہوں نے یہ بولا تھا میں کسی دوسرے چینل پر جا کہ پھر یہ جو بک بک ہے یہ میں کر دوں گا اب وہ زیری بات ہے انہوں نے جس چینل کے اوپر جا کر وہ کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی اب میری گزارشن سے یہ ہے کہ پانچ دن اس چینل کے اوپر ایک گھنٹے سے زیادہ بیٹھ جائیں میں موہ پہ آت پھیر کے کہتا ہوں مان جاؤں گا یہ یہی چینل ہے مسلمانوں کے جہاں آپ کو بولنے کی جگہ ملتی ہے ورنہ آپ کی بڑاس نہ گھروں میں نکلتی ہے نہ کسی چینل پر آپ کو اپنے نکالنے دیتے ہیں یہ میرا حاشیہ تھا اس پر جزاک اللہ کیسے پر اچھا ابو شاکر صاحب آپ نے یہ یہاں پہ جو بات فرمائی کہ آپ نے کہا کچھ الزام ہیں اور بغیرہ بغیرہ نہیں کہ بڑا آپ سیف پلے کر رہے ہیں کہ کوئی الیگیشن نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کنکلوسفلی کہیں لیکن الزام تھے تو میں نے ان پہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو میرے ہمخیال ہے ان پہ بات کریں جو مجھ پہ الزام ہے وہ بات کریں یہی باتیں تھیں آپ کی جو جی جی ٹھیک ہے اب میرے سپریسرز لگے ہیں بعض اوقات وہ میری آواز کراوہ کسی اور آواز کو کیش نہیں کرتے لیکن میں یہ چلاتا ہوں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آواز اگر آواز آگئی ہے تو سنیے گا اور پھر کمپیر کرتے ہیں آپ کے اس بیان کو آپ کے دوسرے بیان سے ہیر وی آر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرے بیان سے ہلاIDS ہے تو میں میں نے اس میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت ہی ڈس آنس ڈس آنسٹ ان کے جوابات بڑی ڈس آنسٹری کے ساتھیں انہوں نے کئی سرزیکل سٹریک لوگوں پہ ڈالی ہوئی ہیں ویڈیوز میں وہاں پہ بھی وہ ڈیس اپٹو اور ڈس آنست تھے دب وہ واپس اے تو میں نے ان کے چانل پہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی انٹرویو تھی دیوبند کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو اس کے دیوبند کے ساتھی نے کہا کہ اسلام کے آگے ایک آئینی دیوار ہیں علماء دیوبان مفتی صاحب جو واپس آئے تو میں نے یہی جملہ ان کے ساتھ میں بولا کہ مفتی صاحب اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں تو تھوڑا قطراتے ہوئے جواب دیا کہ ہم سب علماء اسلام کے آگے ایک آئینی دیوار میں نے کہا تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ واقعی آپ آئینی دیوار ہیں کہ نہیں تو کہتا جو فرمائیے میں نے کہا پہلے تو آپ کے جو ہم خیال آئین جو یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلیٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ تعلیمات جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام علاو نہیں کرتا ہے یہ اپنے چانلوں پہ اس کو عمل کر رہے ہیں that's dishonest تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ چلیے ہم خیالوں کی تو ان کے چانلوں پہ آپ بات کیجئے آپ میرے بار میں بات میں نے کہا آپ کے بھی تقریباً 6-7 کاؤنٹ ہیں ڈس آنسٹی کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مجھ پہ اسلام پہ سوال کر سکتے ہیں لیکن ان معاملوں میں میں نہیں جانا چاہتا یہ جھوٹ بولا ہے آپ کو سمجھ لگا کہ غالب کمال کے پاس جا کے آپ کہیں کہ مفتی صاحب کے 6-7 اکاؤنٹس ہیں ڈس آنسٹی کے اور آپ یہ کہیں کہ آپ کے ہم خیال ڈس آنسٹ ہیں اور مفتی صاحب ڈس آنسٹ ہیں اور یہاں پہ جب میں آپ سے ہیڈ اون یہ سوال کروں تو آپ کہیں کہ نہیں ان پہ الزام ہے ڈس آنسٹی کے how do you reconcile these two statements نہیں میں نے تو الزام ان کے چینل پہ تو میں نے الزام ہی کھاتا لیکن میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ پہ میرا کوئی الزام نہیں ہے نہیں نہیں مجھے چھوڑے وہاں غالب کمال کے پاس آپ conviction سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈس آنسٹ ہیں مفتی یاسر ڈس آنسٹ ہے جب آپ سے ہیڈ اون سوال پوچھا جائے تو آپ کہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام ہے یہ الزام ہے یا conviction ہے مجھے یہ بتائیے گا conviction ابھی تو conviction ہوگی نا کیونکہ وہ سنوائی نہیں کرتے میں ابھی conviction کہہ رہا ہوں الزام نہیں ہے یعنی جہاں بھی آپ نے بولا ہے کہ ان پہ الزام ہے نی نی ان کے سامنے میں سنیے میں اگر آپ پہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا آپ پہ یہ الزام ہے اچھا اگر آپ سنوائی نہیں کرتے اس کی تو میرے لئے تو آپ convict ہوگئے نا اچھا یہ جھوٹ ہے کیسے بھائی سوری امر بھائی صرف ایک بہت سیکنس یہ جھوٹ بول رہے ہیں جی جی اگر تو آپ یہ صاحب فرماتے غالب کمال کے چینل پہ یہاں پہ بات کرنے کے بعد تو بندہ کہتا کہ یار چلو ایسی بات ہو سکتی ہے لیکن غالب کمال کے چینل پہ آپ پہلے جا کے conviction کے ساتھ کہیں کہ یہ dishonest ہیں اور یہاں پہ آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کہیں نہیں یہ صرف الزام ہے اور الزام بھی آپ کے طرف سے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں کہ ان پہ یہ الزام ہے کہ الزام بھی third party کا چرا گیا یہ ہے وہ منافقت ابو شاکر صاحب جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ بہت رسوا ہو کہ تیرے کوچے سے ہم نکلے وہاں پہ بیٹھ کے آپ conviction سے جھوٹ بولتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں صرف الزام ہے how do you reconcile these things دیکھیں یہ یہ تو آپ disagreement کرتے ہیں اب ابھی تو میں دو اور streamوں پہ جاؤں گا اور اس کے بعد جو دوسرے الزام ہیں ان پہ بات کروں گا ابھی ختم نہیں واقع معاملہ ختم نہیں ہو اچھا آپ کے نزدیک آمر بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے میں صرف آپ سے اگر کوئی disagreement کا مثال کے طور پہ اسلام کے اگر کسی ایک وجہ سے کسی ایک مسلک میں اگر ایک difference پایا جاتا ہے کسی دوسرے مسلک سے تو آپ کا اختلاف اسلام کے مسالک سے نہیں ہے آپ کا اختلاف اسلام سے ہے اور سارے مسالک میں ہماری جو theological claim ہے وہ ایک ہے اللہ ہے کتاب ہے رسول ہے ختم نبوت ہے اس پہ کوئی problem نہیں ہے لیکن جب آپ شرارت کر کے یہ جائیں گے کہ نہیں میں مسالک میں آپ اس میں رفٹ ڈالوں گا تو پھر آپ یہ ایتھیس کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں اگر آپ نے یہ باتیں یہ سنی سنی باتیں آپ کو جن کی تفصیل کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے تو آپ غالب کمال کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں جبکہ حیرت سلطان یہ کہتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے وہاں پہ آپ جا کے کنویٹن سے کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں ان کے اختلاف آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں صرف غالب کے شومنی یا میں وہ دوسرا ایک اور سائل کے شو پہ بھی گیا ہوں اس پہ انہیں بات کی اس بارے میں شاہد آپ نے نہیں سنی اس پہ اور بھی زیادہ مجھے جو ایک یہ کلپ نظر سے گزرا ہے میں صرف اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں اور وہاں آپ کے بیان نہیں مل رہے ہیں یہ ہیپوکریسی ہے کہ وہاں کنویٹشن سے کہیں کہ یہ لوگ یہاں کہیں نہیں صرف ان پہ الزام ہے اور وہ الزام کیا ہے اس کا آپریشن ابھی آمر بھائی کریں گے اس لیے کہ آمیر حق ہے وہ اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے کہ آپ گیند امیر حق کے پاس پھینکیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے سامنے تو وہ الزام تھے اور ان کو چاہیے تھا کہ پورے کیس کی سنوائی کرتے انہوں نے کیا تو ابھی یہ کنویٹشن ہو چکی ہے نہیں لسن ایک میں اگر کوئی بات کرتا ہوں جس کا تعلق تھیولوجی سے ہے جس کا تعلق ایتھیزم سے ہے آپ میرے پاس آکے کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز اس طرح سے ہے اور میں کہتا ہوں یار کہ نہیں دیکھو میں اس کا جواب نہیں لینا چاہتا میں نے کوئی نیشنل کرائم کیا ہے میں اس کو ایورڈ کرتا ہوں آپ اسلام کے مسالک پہ جو کوئی اگر ایک انٹرپیٹیشن کا ڈیفرنس اگر کسی جگہ پہ پایا جاتا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو شرارت کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ تو ہمارے تھیولوجیکل کلیم سے آپ آئی نہیں رہے ہیں آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کی کسی جگہ پر دیکنس ڈھونڈوں آپ ایولوشنسٹ ہیں میری سٹریم میں آپ آئے ایک دفعہ آپ خود کو مچھر سے بہتر ثابت نہیں کر سکے بلکہ مان کے چلے گے کہ آپ میں اور مچھر میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ آپ ایولوشن کو ٹھیک مانتے ہیں ایولوشن کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں جو نیوٹرل فیوری ہے وہ نیچرل سیلیکشن سے نہیں ملتی ہے جو پنک ایک ہے وہ گریجوریزم سے نہیں ملتا ہے آپ لوگوں میں اتنے ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں ایک ایتھی اس دوسرے کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے اتنے ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں اور آپ کو کنوکشن سے مل رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چیز آئی ہے فرقے بازی تمہیں اس میں بات کرو اگر بند آگئے مجھ سے بات نہیں کرتا تو میرا الزام سچا ہو جاتا ہے کیسر صاحب پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے تو ایولوشن سے بات نہیں کی میں نے تو آپ کو پہلی کہہ دیا تھا میں نہیں جانتا ایولوشن کے بارے میں تو مجھے اپنی رائے لگے ایک منڈ ہے امیر ایک سیکنڈ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دین اسلام پہ تو بات کی نہیں میں نے تو صرف جو دین اسلام کے پیروکار ہیں صرف ان پہ ہی اٹیک دین اسلام پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی چلی آپ امیر حق صاحب ان کی میں مدرت کے ساتھ ابو شاکر صاحب اب میں لائف ثبوت دینے لگوں آپ کی ڈس آنسٹی مکاری ایاری فراد بازی اور مسلمانوں سے نفرت کا عالم یہ ہے اور آپ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ کر مفتی آسر صاحب کے بارے میں جھوٹ بکا ہے سری جھوٹ بکا ہے اور آپ کی کسی قسم کی بھی اب کوئی بات کا کوئی اعتبار کوئی کوئی ویلیڈیٹی کوئی کریڈیبلیٹی کوئی ریلیبلیٹی کوئی بھی نہیں ہے یہ درہ میں پبلک کے سامنے چلانے لگا ہوں غالب کمال کے چینل پر بھی اور ابھی کیسر صاحب کے سامنے بھی لائیو کوئی پیچھے جا کر سن لے کہتا ہے میں نے مفتی صاحب کے پاس جا کر کہا میرا تو الزام آپ پر ہے مفتی صاحب نے کہا اس کو چھوڑیں آپ کوئی سوال کریں اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی انہوں نے لائیو ابھی بھی کہا اور جو کیسر بھائی نے سنائی ہے غالب کمال والی سٹریم اس کے اندر بھی یہ کہا اب ذرا سنیے گا مفتی صاحب نے کیا یہ کہا تھا چھوڑیں آپ کوئی اور سوال کریں الزامات چھوڑیں یا پرانی باتوں کو چھوڑیں یہ ذرا سنیں یہ سنیے گا انٹرنیٹ پر جو الہار فیار رہا ہے اس کے دروازہ بند کرنے کے لیے آپ اور آپ کی ہم خیال ہیں میں الزام لگانا چاہتا ہوں آپ کے ہم خیالوں کے ساتھ بھی کہ وہ لیٹ انٹلی جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ کو الزام لگانا تو مجھ پر لگائیے نا ملک میرے سنا آپ نے آپ آگے سنتے جائیے گا خیال پتہ نہیں میں تو کسی کو یہاں بیٹھ کر انڈورس نہیں کرتا ہوں ایک آدمی اگر سنگیجے اول تو مجھے نہیں پتا آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں لیکن اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے آپ میرے اوپر الزام لگائیں یہ بات کریں ہاں دیکھا مفتی صاحب کہتا ہے میرے اوپر الزام ذرا سنیے گا اب آگے بھی سنتے جائیے کہ مفتی صاحب نے اون کیا ہے کہ اگر میری کو غلطی ہے یہ بولیں گے مفتی صاحب سنیے فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا اس کی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے خلاف جو میرے چارج کسی دوسرے چارج پر جا کے میں الزام لگا دوں تو ان کو کوئی پرابل نہیں ہونی چاہیے دوسری بات میں آپ پر بھی الزام لگا مفتی صاحب نے کہا میرے پر کوئی الزام ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہاں لگائیے دوبارہ سنیں اسے سے سنیں ان کے خلاف جو میرے چارج کسی دوسرے چارج پر جا کے میں الزام لگا دوں تو ان کو کوئی پرابل نہیں ہونی چاہیے دوسری بات میں آپ پر بھی الزام لگانا چاہتا ہوں وہ لگائیے مور دن ون سیورل کاؤنٹ پہلے کاؤنٹ پر آ جاتے ہیں کہ آپ نے آپ کی جو سرجل سرائک تھی ایک ڈی این اے کا کوئی یعنی یہاں سے آگے وہ بات لمبی ہے یہ اتراز رکھیں گے پھر یہ چلے جاتے ہیں پھر یہ لنک لے کے آتے ہیں مفتی صاحب اس لنک پہ بات کرتے ہیں وہی بات جو میں نے ریپیٹ میرا مقصد یہ تھا اس جھوٹ کو بے نکاب کرنا جو یہ دوسروں کے سامنے جا کر وہاں ہندووں کو سوپر چیٹے لینے کے لیے کمائیاں کروانے کے لیے دھندہ کرنے کے لیے مادرت کے ساتھ کیونکہ یہی ہو رہا ہے اور یہ بھی پارٹ اس کا بنتے جا رہے ہیں انفورچنیٹلی ہیں تو بزرگ ہیں بنتے جا رہے ہیں تو یہ بقاعدہ جھوٹ بولا بلنٹ جو ہے نا وہ بولڈلی انہوں نے وہاں پر جا کر جھوٹ بولا اردزام لگایا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے چھوڑو جی میرے الدا ماد کو اور سوال کرو مفتی صاحب نے کہا رکھو اور پھر مفتی صاحب نے اس کا ڈیفنس کیا اور کہا آگے جملے ہیں آگے جا کر کافی کیونکہ دو بار آئے ہیں تو میں صرف وہاں سے سنانا چاہتا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ پر الزام لگاؤں گا اور انہوں نے کہا چھوڑیں الزامات کو وہ سنانا چاہتا تھا تو میری گزارش یہ ہے ابور شاکر صاحب جو ہیں ایک تو ایج اتنی ہو چکی ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں یہ جن کی عمریں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں ان کے اندر بچپنا اور زد اور اکھڑ پزاج آپ کو اللہ ما شاء اللہ دکھائی دیتا ہے وہ بچپنا آ جاتا ہے یہ اب داری بات ہے ایج کے اس حصے میں آ چکے ہیں اے ہو جب بڑے ہوں دینے عیدہ لے دینے مرجن دینے کار دینے دیتے محلے آلن دینے خراب کر دینے دینے ٹھیک ہے جی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سوائے نسط و نابود اور سروناش کرنے کے ان کے وجود کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا یہ وہ چوئے ہیں جو کپڑا ٹکتے ہیں اور ٹک کر کھاتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے تو بارال ابو شاکر صاحب ایک بار ہماری نظر ہم سمجھتے ہیں ایک بار ہماری نظر کے اندر جو بندہ ڈس آنرسٹ چھوٹا مکار ثابت ہو جائے اب اس کے بعد اس سے میں تو کم از کم اس کے ساتھ بات میں بات نہیں کرتا سیدھی جو بات ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں میری آسفر از میری عمر ابھی تو میں جوان ہوں دوسرا آپ نے کہا کہ یعنی ابھی مزید ازار بام پہ آنے والا نہیں 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 میں تو یہی کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں ابھی ہی تو میں جوان ہوں باقی آپ آپ یہ کہتے ہیں یہ وہ جوان ہیں یہ وہ جوان ہیں جوانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جب لمبی لائن دیکھتے ہیں ان کی جوانی نکل جاتی ہے کہتے ہیں مجھے جگہ دے دیں امیر میری ایک منٹ میری میں تنیل گل پوری سنی ہے چپ کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں میری میں آپ کو سمجھتے ہوں ثابت کرنا ہوگا میں نے ثابت کیا ہے ثابت کچھ نہیں کیسر صاحب میں نے آپ پہ کوئی الزام نہیں ہوں گا آپ کے خلاف میرے پاس کوئی الزام نہیں انہیں نے میرے طرف آئے ہیں آپ نے کہا نا میوچل یہ آرگیومنٹ یا یہ سٹیٹمنٹ میوچل ہے میں نے تو پبلک میں لائک ثابت کیا ہے کیسر بھائی نے سٹیم چلائی آپ نے بولا کہ مفتی صاحب کو کہا الزام ہے آپ پر مفتی صاحب نے کہا چھوڑو الزام کو سوال رکھو مفتی صاحب نے کہا الزام ہے مجھ پر لگائیں آپ نے کہا تین چار جگہ پر پوائنٹس ہیں مفتی صاحب نے کہا رکھیں آپ نے ایک سے شروع کیا آپ ثابت ہوئے ہمیں ثابت کر دیں ٹھیک ہے جو آپ پہ الزام ہے وہ چاہتے ہیں وہ آپ سننا چاہتے ہیں میری ذات میرے بات میرے طرف آئیے گا جو چل رہا ہے جو چل رہا ہے ابو شاکر صاحب کہ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب پہ جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا چھوڑیں اسلام پہ بات کریں جبکہ یہاں پہ تو بات ہوئی ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے الزام لگائیں اور پھر الزام لگایا گیا پھر اس کا دفاع کیا گیا جو میری ان سے سٹریم ہوئی ہے آپ نے سنی ہے شاکر صاحب یاد رکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ دو پارٹیز ہیں آپ ایک اپوزٹ ایڈیولوجی کے حمل ہیں آپ یہ کہیں گے کہ کوئی وہ ڈیفنس نہیں کیا کوئی چیز نہیں ہم نے سنا ہے اب ہم دوسری پارٹی ہیں اسی وجہ سے آپ کے نزدیق ہم ڈیسونسٹ ہیں کہتے رہیں ثابت جب تک پبلیکلی نہیں کریں گے ہمارے نزدیق آپ ہیں ہم نے آپ کو ثابت کر دیا مفتی صاحب نے وہاں ایکسپلین کیا ہے کہ نیوز یہ بتا رہی تھی کہ ریلیجیس ٹولرنس ہے that means کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی زیوتی کچھ بھی نہیں ہو رہا نہیں نہیں یہ پھر جھوٹ دیکھیں پھر جھوٹ اور کیا ہے اور کیا تھا جو 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 نیوز آئیٹم جو تھی وہ کئی چینلوں نے براؤڈکیس کیا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں 2015 کے سرویز کے مطابق دس میں سے آٹھ لوگوں نے ریلیجیس فریڈم کے حق میں بات کی ہے یہ سروی 21 جون سے لے کے 21 جون تک چلا ہے that's it اس نے آگے بڑھ گیا ہو اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی بار نہیں کی آپ پھر اس کے موں میں الفاظ دار مفتی صاحب نہیں کیا مطلب ریلیجیس فریڈم کو بورٹ کیا وہ ساری بار مفتی صاحب کر سکے ہیں ویسٹر اف ٹائم ہے رپیٹیشن اس کی کرنا مفتی صاحب نے وہاں بات رکھ دیا انہوں نے وہ بات کیوں کی میرا مقصد جو تھا وہ لائیو آپ کو اس چیز کے اوپر ایکسپوز کرنا تھا کہ آپ نے آپ نے بھی اپنے موں میں الفاظ ڈلوا دی ہے وہاں پر کہ مفتی صاحب نے کہا جی الزام کوئی نہیں چھوڑے آپ سوال رکھیں وہ ایکسپوز ہو گئے آپ جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے تب تک آپ نے آپ سے بہت شکریہ ابو شاکر صاحب توڑی میر بانی نو کوئی لی تھانکیو تھانکیو وری مچ میرے پہ جو اطراد ہے میرے پہ اطراد ہے جمعہ کو لائف سٹیم پر آ جائیے گا وہ اطراد رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے بھائی میرے کو میں نے تو کیا کہ آپ کے چینل میں جاتا ہے نہیں نہیں آئے نا ہائی برڈ پریشر ہائی برڈ پریشر کی دوائی کھا کے آئیے گا نہیں نہیں آپ کی تیمت بھی مشارل صاحب ہم ایک ایک پوائنٹ اف ڈس اگریم بینٹ پہ بات ختم کر رہے ہیں آپ کا ابھی تک سٹانس یہی ہے کہ جب آپ نے یہ الزام لگایا مفتی صاحب پہ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ آپ یہ بات چھوڑیں اسلام کی بات کریں یہی کہہ رہے ہیں آپ آپ مجھ سے مجھ سے اسلام پہ سوال کر سکتے ہیں انہوں نے آپ کے لگائی ہوئے الزام کا کوئی جواب نہیں تو نہیں نہیں یہ پہلا الزام تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ الزام لگایا تو اس کا پھر مفتی صاحب نے آگے سے جواب دیا نہیں مفتی صاحب نے جواب دیا لیکن وہ وہ اپنے جھوٹ پہ ڈٹ گئے اس سے پیچھے نہیں اٹھے ہو اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا نہیں ٹھیک ہے میں دو اپنا اپنین دے سکتا ہوں آپ کے دو انکنسسٹنٹ بیان ہمارے سامنے آئے ہیں کہ آپ ایک ایتھیسٹ کے چینل پہ جا کے کہتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا تو مفتی یاصر صاحب نے کہا کہ آپ یہ چھوڑیں آپ اسلام پہ بات کریں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے جواب دیا لیکن وہ جواب ٹھیک نہیں تھا نہیں انہوں نے یہی کہا جواب دیا کہ جواب نہیں دیا نہیں انہوں نے جب میں نے ان سے کہا آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے آسان لفظوں میں آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے یہ ہے نا سیٹسفائی کی بات نہیں ہے انہوں نے انہوں نے اینکر کے موں میں جملے ڈال گئے آپ ان کی کلیریفیکیشن سے سیٹسفائی نہیں ہوئے آپ کو یہی لگا کہ وہ ڈیسونسٹ ہیں انہوں نے کوشش کی سمجھانے کی مگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے ایسے یا نا ایکزیکلی بہت ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا بیان غلط ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بات نہیں کی جی ٹھیک ہے بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی بہت آپ کی تقریباً ہر بات سے ہی میں اختلاف کرتا ہوں لیکن ہمیشہ عزت اور احترام سے بات کی لیکن ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس کمپنی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ پہ ہو جاتا ہے مجھے یہ امید تھی کہ جس کمپنی میں آپ جاتے ہیں ان ایتھی اس کے پاس شاید وہ آپ کی شخصیت سے کچھ نہ کچھ سیکھیں کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے عزت احترام کیسے ڈسپلی کیا جاتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا رنگ آپ پہ چڑ گیا آپ ایسے نہیں تھے you are not like this کہ اتنے blatantly طریقے سے آپ وہاں پہ جا کے غلط بیانی کریں جھوٹ بولے کہ میں نے جب کہا الزام لگایا تو مفتی آسر صاحب نے کہا کہ مجھے بات نہ کریں کیور کریں اور یہاں پہ بات کھل گئی ہے کہ نہیں ان کا جواب تو تھا لیکن مجھے جواب اچھا نہیں لگا تھا آپ پہلے سن لیجے پھر نہیں نہیں پہلے آپ سن لیجے خود عامر حق کی بات نہ سنیں کیونکہ یہ عامر حکیب صاحب یہ بہت کھل گئی ہے میں نے آپ کی بات سنی ہے یہ time based یہ time based کر رہے ہیں میں اجازت کروں گا اس کے بعد ابو شاکر اوکی اوکی no problem ابو شاکر صاحب یہ دونوں آپ کی باتیں ہیں کہ میرے الزام جب میں نے لگایا تو انہوں نے کہا کہا کہ نہیں آپ کوئی اور بات کریں اور پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے جواب دیا لیکن میں مطمئن نہیں تھا these are your یا عامر حق اس پر کچھ نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں رونوں باتیں اور بہت ہی افسوس ہوگا مجھے this is not something we were expecting for you بہت ہی افسوس ہوگا میرا خیال تھوڑا سا time off دیجئے ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑیں وہ تو چلتے پھرتے جھوٹ کا پلندہ ہے چلتے پھرتے جھوٹ کا پلندہ ہے وہ تو unbelievable حیال جمعہ آپ سے بہت دوست ہے آپ کا کیا کسے رہے ہیں جو لائیو ویڈیو ان کی زبان سنا رہا ہے ہم نے تو وہ گواہی دی ہے جو آپ کی زبان سے ہے سر ہم نے تو نہیں بولی مجھے بہت بہتر کی توقع تھی ابو شاکر صاحب سے بہرحال چلے انشاء ہوا ہے کہ public record میں ایک چیز آگئی ہے پتا چل گیا ہے کہ بات کیا ہوئی یہ بھی clips کے ہیں وہ ہم انشاءاللہ روزیز آگے پیشے جس جن لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں ان کو ہم بھی بھیجیں گے کہ یہ جنہا ہے خود اپنے موہ سے مان گیا کہ نہیں جواب تو دیا گیا تھا کیسر بھائی تو بی وی آنسٹ اس طرح کے جو بزرگ ہیں صحیح بتاؤں اگر آپ ان کے clip لگائیں گے یہ اپنے بچوں میں بھیجیں گے اور نیچے لکھیں گے دیکھو تم تو مجھے روٹی نہیں پوچھتے تھے دیکھو میں دو دو گھنٹے ضائع کر رہا ہوں مسلمانوں کی سٹریم کے تم تو end time پہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے دیکھو میں مسلمانوں کا سر کھا رہا ہوں تمہارا غصہ میں کیسر بھائی کی سٹریم پر نکال آتا ہوں مکتی صاحب کی سٹریم پر نکال آتا ہوں میں اپنا کوٹا پورا کر رہا ہوں جاؤ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے جاؤ تُس ہی نہیں تھے کوئی اور صحیح تو اس لیے ان کے clip ان کو لینا ہی نہیں چاہیے to be very honest being an audience میں آپ کو کہہ رہا ہے ان کے اوپر time نہیں waste نہیں ان کا پیٹرن جو ہے نا public allegation کی بات سمجھ لیجے جی جی نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں یہ والی تو بالکل ٹھیک allegation ایسے لوگو دوستوں کے کھانے میں نے ڈالا کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے کون صاحب ابو شاگر صاحب ابو شاگر صاحب ابو شاگر جوائن کر لیجے اچھا 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 ابو شاگر اگر سن رہے ہو تو کل آپ سے ملاقات کرنے کے مطمئنی ہیں نہیں میرا خیالات جو ہو چکی ہے وہ نہیں آئیں گے اچھا 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 یہ بات ہے نہیں وہ خود جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مفتی یاثر صاحب سے کہا پہلے تو ان کی یہ جو باتیں تھیں خیر آپ وہ سنئے گا وہ حصہ بیچ میں سے آپ جب انجوئی کریں گے سمری اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ کہا کہ یہ الزام تھے مفتی یاثر صاحب پہ اور ان کے ہم نواؤں پہ تو میں نے ان کا وہ clip چلا دیا کہ آپ تو بڑی conviction سے کہہ رہے تھے کہ یہ نام بھی الزام نہیں پکی بات ہے کہ یہ لوگ دس ہونسٹ ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں پر میں نے جب مفتی یاثر سے پوچھا کہ یہ پتہ نہیں آپ کوئی بات کریں تو آگے سے انہوں نے کہا یہ بات آباد میں کی جئے گا مجھ سے یعنی اس طرح کیوں باتیں وہ دونوں باتیں کلیر ہو گئی میں پریوی نہیں تھا جو پہلی conversation ہوئی تھی welcome back آمر بھائی تو اس وقت انہوں نے پہلے حصے پہ وہ خیر پہ پبلکی لیو ڈیبانک ویسے ہی ہو گئے کہ ادھر کہہ رہے ہیں الزام ہے وہاں کہہ رہے ہیں conviction ہے اور دوسرے حصے میں جب انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ میں نے جب مفتی یاثر صاحب سے یہ الزام لگایا ان پہ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ بات آپ چھوڑے اسلام کی بات کریں وہ بھی پتا چل گئے یہاں پہ کہ نہیں آپ نے جواب دیا تھا تو پھر کہتے ہیں نہیں میں satisfied نہیں ہوا آپ کی satisfaction کیسے مداری تو کسی بھی نہیں ہے آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ آگے سے جواب نہیں دیا تو بڑی یعنی بلکہ بلکہ قیسر بھائی ان صاحب نے مغلوب کمال کی سٹریم پر جا کر باقاعدہ وہاں ایک dishonesty دکھائی ہے یعنی خود وہ ان کی dishonesty ثابت ہوئی ہے اگر وہ کبھی میرے پاس آئیں گے اور ہو سکتا ہے مجھے سننے تو اب نہ آئیں اور یہ ان کی dishonesty کی دوسری دلی لوگی کہ کہیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں تو میں اس پر ضرور بات کروں گا شیئرے کیسے ہیں آپ بلکہ میں بھول نہ جاؤں تو میں نے میں نے میں نے سٹیکی نوٹس کے اوپر لکھ کر لگا لی اپنے کمپیوٹر کے برابر میں بولا سا ہوگی بارل مفتی صاحب میں نے ابو شاکر صاحب جو آئے تھے گو کے وہ ذری بات تھا جسے کہتے ہیں کہ وہ جب جو ہے نا وہ ایک خاص ایک جانور ہوتا ہے وہ جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر مار دیا جاتا ہے تو کیونکہ نقصان پہنچ جاتا ہے تو خیر بارل یہ ہے مستی صاحب کہ میں ان کے سامنے یہ چیز رکھ رہا تھا کہ میں اس جگہ پر موجود تھا نہیں نہیں ایک گرے جب آپ سرور بیا شکوہ کریں آمیر بھائی یہ جو آپ نے اینالوجی دی ہے نا اس کی تھوڑی وضاحت کرنے پتا چلا کہ اس کی چھوٹی سی کلپ بنا کر جو ہے اس کے کچھ اور مطلب نکال لیے گئے اور تیسر بھائی کی سٹریم ہے تیسر بھائی کی سٹریم ہے اور مناظرہ بھی ڈیبیٹ پی ہونے والی ہے پتا چلا یہی چلا لیا گیا میں بندروں کی ایک قبیل کی مثال دے رہا ہوں کہ جب انہوں نے بندر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو قبیلے سے نکال تو میں ان کی مثال دے رہا تھا یہ جانوروں کے اندر ہوتا ہے ہم تو انسان ہیں جو مانتے ہیں ان کو اپنا کوئی تو وہ اس حوالے سے بات کریں اچھا درے میں نے یہ ان سے سمپل سوال رکھ دیا تھا جو انہوں نے بندر یہاں پر مارا اس کو تو ہم نے رکھ دیا اب میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے کوئی امپورٹن نکتہ رکھا ہوگا تو میں چاہتا ہوں وہ جب آپ کے سامنے آئیں وہی رکھیں یہاں پر تو وہ بڑا بری طرح ایکسپوز ہو کر چلے گئے ہیں اور اب ان کے پاس آخر میں انہوں نے یہ بیسیکلی جو ادھر یہ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ بالاخر ان کو کوئی لائم لائٹ ملے اور وہ ایک ایسے چینل پر جا کر بیٹھ کر جو دل میں آئیں وہ اگل سکیں برحال بزرگ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آخری عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری دعا ہے آمین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے میں تو بلکہ منتظر تھا کئی مہینے پہلے وہ میری سٹریم پر آ کر یہ کہہ کے گئے تھے اور پھر غالباً اسی مغلوب کمالی آری سلطان کی سٹریم پر بھی جا کر انہوں نے کہا تھا کہ اب تو میں نے ہدایہ کتاب النکاح کا مطالعہ شروع کیا اب تو میں ان لوگوں کو ہدایہ صحیح اعتراض میں تو منتظر ہوں کہ ہمیں ہدایہ پڑھائیں آ کر ابو شاگر صاحب کم سے کم پہلی جو تین چار لائن ہیں وہی سمجھا دیں میں حضرت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بڑی بڑی پیشکوئیاں دی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کور کیا ہے اور یقین کریں کہ اللہ کے رسول کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کیا تو ان کی حکمت تھی مگر اشارہ دیئے اگر تھوڑی سی ڈیٹیل آتی تو مزید ہمیں خبر مل جاتی کہ اس طرح کے شگوفیں آئیں گے بھن من الازواج جیسے جن کا آپ کو پڑا چل جائے گا کوئی سورہ کووید لے کر آ رہا ہے سورہ یوٹیوب وہ بے نکاب ہوتا ہے تو وہ جیو فیزیسس سر پروکرمڈ وہ کہتا ہے جی میں عربی پڑھاتا رہا ہوں آپ اس کا کلیم سنیے گا کبھی کہتا ہے میں کئی سال عربی لغے فسحہ پڑھاتا رہا ہوں اوہ بھئی اگر تو پڑھاتا رہا ہے امام سیبوے کی بھی توبہ بسری اور کوفیوں کی توبہ ٹھیک ہے جی اگر تو پڑھاتا رہا ہے اللہ علیہ وسلم عجیب یہ وہی ہیں جو بھن من الازواج کہہ رہے تھے یہ وہی سال ہے جی 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 اچھا اس بندے نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ میں اتنی اچھی عربی جانتا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی میں پڑھ کے مجھے پتا چلتا ہے کیا رہا ہے اگر کسی بندے نے کہہ دیا کہ یار تمہیں ڈیبیٹ کی بڑی پڑی ہے ایک ڈیبیٹ ہم عربی میں کریں گے تو پھر اس کے تو ایٹمز بچہ رہے میں نے خیر ابھی وہ ایک یہ کیا نام تھا انکہ بوشاکر صاحب ان کو بتایا تھا کہ اسے کہیں کہ اپنی ذرا ہم نے اس کو ایک مفتی دیا ہے مفتی شمائل صاحب کی بات کر رہا ہوں بہت بڑا کام ہوتا ہے مفتی بننا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس سے بھی یاد نہیں بڑھا ہمیں بھی تو مقابلے میں لا کے دونا یار اس سے ہم کہیں کہ بھئی ہماری طرف سے ایک حدیث سائنسز کا ڈاکٹر جا رہا ہے ایک مفتی جا رہا ہے اور مقابلے میں کون ہے بھن منال ازواج جیو فیسیسٹ وہ ایک اصل میں وہ مفتی صاحب کے ساتھ بزد اس لیے ہیں ایک مووی کا سین ہے اس مووی کے سین میں ایک بندہ جو ہے بڑا چیمپین اپنا ڈسٹرک لیول کا چیمپین ہوتا ہے تو وہ ایک بندے سے ریسلنگ جو ہوتی ہے وہ ہار جاتا ہے تو جب وہ ہارتا ہے بڑا وہ سر جھکا کے کہتا ہے یار میں اس سے ہار گیا تو وہ تھا بڑا مارک اس کو کہتا ہے ٹینشن نہ لے تو پروونشنل لیول پر یا سٹیٹ لیول کے چیمپین سے ہارا ہے ٹینشن نہ لے مقصد یہ کہنے کہا ہے کہ یہ جو ان کے بھنوینل ازواج ہیں ان کو دکھ ہی سیز کا ہے کہ اگر ہم ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ یا ایک میرے جیسے طالب علم کے ساتھ بڑھ بیٹھے اور وہاں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا میرے جیسے ایک ادنا سے طالب علم کے سامنے تو مفتی شمائل صاحب ہوں یا مفتی یاسر وائدی صاحب ہوں کم از کم وہ اپنی جو ہے کمر تو بچا سکے گا وہ یہ کہے گا یار میں نے اگر تھپڑ کھائے ہیں تو چلو کسی پہلوان سے کھائے ہیں ہنجی تو میں نے کسی بچے سے نہیں کھائے یہ مقصد ہے بیسی کلی یہ نہیں کہ تھپڑ کھائے کچھ ویورشپ ریوائی ہو جائے گی اور میں ایک بات سوری میں بات کٹ رہا ہوں میں اس وقت ایک بات ضرور یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جس بندے نے ہندووں کی آنکھ کا تارہ بننا ہے جس بندے نے ایکس مسلم مومنٹ کی ویورشپ اپنی طرف لینی ہے جس بندے نے سوپر چیٹ کا کٹورہ جو ہے اس کو بھرنا ہے اور جس بندے نے چلر بٹورنا ہے اسلاموفوب سے وہ مفتی صاحب سے کیسر بھائی سے اور دیگر سیم بھائی ہیں ہمارے دیگر دوست ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کا نام لے کر ان کے نام پر سٹریمیں کر کے ان کو للکار کے ان کے بارے میں بد کلامی کر کے یہ ان کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں ہم نے جناب مسلمانوں کو جناب دیکھو کیا کیا ہوا ہے تو جتنی نفرت اسلاموفوب کی ان اسلام کے مجاہدین کے لیے مجھے یہ کہہ لینے دیجئے گابلا مجھے اجازت دیجئے قیسر بھائی اور بقی حضرات قیسر بھائی آپ اس سے پہلے جائیں سوری مفتی صاحب آپ اس سے پہلے جائیں ابو شاکر صاحب تو اس کو ذرا آپ کنکلوزن کی طرف پلس اپنی سٹریم کی طرف ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا مفتی صاحب آپ تو مفتی صاحب آپ تو آپ کو ایسے رکھنا پڑے گا کہ آپ کھانا کھا کے اٹھنے لگے اور رکھا جائے چائے تیار ہوگی آ رہی ہے آپ کو بیٹھنا پہلے جی اگو شاکر صاحب کی آل چالیں میں تو صرف زیادہ وقت نہیں لوں کہ میں تو صرف یہ کہنے آئے ہوں کہ کل آپ نے ویسے تو میرا ارادہ نہیں تھا آپ کی لائف سٹریم پہ آنے کا لیکن آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے انویٹیشن تو کل میں آپ کی لائف سٹریم پہ ضرور آوں گا اگر میں اندر آ سکا اگر کل نہ آ سکا آپ کو مجبوری بن گئی آپ کی آنا میں بالکل مجبوری بن گئی ابھی آپ نے چیلنج کیا باقی اگر میں نے کوئی غلط میان نہیں کیا مجھے اس میں معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں آئی چلے پھر کل ہی مانگیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کل ہاں اگر میں آ سکا اگر میں گھوس سکا اندر نیسے میسیج کر دیجئے گا آمیر بھائی کھیچ لیں گے آپ کو ہاتھ پکڑ دیں جی جی میں آپ کے لئے سر سپیشل سپیشل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل پہن جاؤں گا ٹھیک ہے کل پہن جاؤں گا چلے جی شکریہ میں نے کہا جن کی خاطر آپ نے نمک پارے پکوڑے پتیسہ اور برفی منگوائی تھی وہ تو نہ آئے اور آپ نے چٹ پی لگائی تھی میرے خیال سے وہ کیا کر تو نہیں آئے جی ہاں وہ ابو المارری صاحب پیچھے بیک سٹیج میں ام سوری میں آج نہیں لے پا رہا ہوں آپ کو لیکن آپ ایزے میسنجر تو ہمارا کام کری سکتے ہیں تو تو ان کے لیے آج ہم نے ٹی پارٹی رکھی تھی ابو شاکر کے لیے تو کل وعدہ کیا تھا انہوں نے قیسر بھائی کے سٹریم پر کہ وہ آج آئیں گے اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو کومنٹس میں بتا دیجئے کہ ہم آپ کے لیے راستہ بنائیں گے اور کھیچ کے لائیں گے اوپر تو لیکن وہ کومنٹ میں بھی نہیں دیکھے تو خیر چلیں کوئی بات نہیں پھر کبھی بات ہوگی ان سے چیلنٹ ہی گے جزاکاللہ بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام تمام دوستوں کو السلام علیکم